بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر ان مزائلوں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے لیکن ناظرین اندرونی خبروں سے اگر نتیجہ نکالا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مزائل ابابیل ٹو مزائل ہے جو کہ ابابیل مزائل کا جدید ورجن ہے تو ناظرین اگرامی آج کس ویڈیو میں ہم ابابیل ٹو مزائل کے بارے میں وضاحت کریں گے کہ اس کی رینج اور افتار کتنی ہے اور یہ کون کون سے مزائل اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اگر پاکستان کے پاس موجود ہتھیاروں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس جدید ترین خطرناک مزائل موجود ہیں جو ایڈمی ہتھیار لے جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاک فوج نے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ترین ابابیل ٹو نامی مزائل اپنی دفاع نظام میں شامل کر لیا ہے جو بھارت کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے اور بھارت میں اس کے نام سے ہی لرزہ تاری ہو جاتا ہے ناظرین اس مزائل کے بارے میں بہت ساری بینل اقوامی خبروں میں بھی تبصرے کیے جا رہے ہیں اور ناظرین بھارت کو تو گویا سام سون گیا ہے اور ناظرین بھارتی میڈیا میں بہت وویلہ کیا جا رہا ہے ناظرین انٹرنیشنل ماہرین اس بات پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے لی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں اور ناظرین وہ اس بات کی کھوئی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی امریکہ روس اور چین کے پاس ہے پاکستان کے پاس کیسے آئی کیونکہ دنیا کے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک بھی ایم آئی ایر وی جیسا خطرناک ترین مزائل تیار کر سکتا ہے ناظرین بھارتی میڈیا اس طرح کی خبریں نشر کر رہا ہے جن میں بتایا جاتا ہے کہ بھارت کے پاس اس سے زیادہ خطرناک ترین مزائل موجود ہیں لیکن ناظرین عجیب بات یہ ہے کہ نہ ہی بھارتی فوج اور نہ ہی بھارتی حکومت کو ان مزائلوں کے بارے میں علم ہے کہ وہ مزائل کہاں پر رکھا ہوا ہے ناظرین بھارت کوئی سبابیل ٹو مزائل کا خوف اس لیے ہے کہ بھارت کے پاس اس مزائل کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے ناظرین دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس ایسا کوئی دفاعی نظام موجود نہیں ہے جو پاکستان کے اس ایٹمی مزائل کا مقابلہ کر سکے ناظرین دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس ایسا کوئی دفاع نظام موجود نہیں ہے جو اس مزائل کے حملے کی نشاندہ ہی کر سکے اسی وجہ سے بھارت کے ساتھ اسرائیل بھی حیران ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے حاصل کی ہے اور ناظرین بھارت کے ساتھ اسرائیل کے بھی نیندیں اڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس مزائل کو کنٹرول کرنا اور منیٹر کرنے کے صلاحیت کسی ملک کے پاس نہیں ہے ناظرین اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس مزائل کی خوبی کیا ہے تو یاد رہے کہ ابابیل 1 اور ابابیل 2 مزائل کی تقریباً ملتے جلتے ہی مزائل ہے یعنی ان کی شکل کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے ناظرین ابابیل 2 مزائل بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا مزائل ہے اس مزائل کی لمبائی 20 میٹر اور اس کا کتر 2 میٹر ہے بلیسٹک مزائلوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کے اندر جدید ترین انسٹرومیٹ لگائے گئے ہیں جو اس کی کارکردگیوں کئی گناہ بڑھاتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اس میں جی پیس گائیڈڈ سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے جو اس کی ڈریکشن کو دوسر رکھتا ہے ناظرین اس میں ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ اسے سیٹلائٹ کے ساتھ بھی چلایا جا سکتا ہے یعنی یہ سیٹلائٹ سے کنٹرول ہو سکتا ہے تاہم اس کی رینج کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی دوری تک اپنی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن بعض دفاعی ماہرین کے مطابق اس کی رینج ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے لے کر ساڑھے چار ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے ناظرین اس کو لانچ کرنے کے لئے ٹرانسپورٹ لانچر انسپال کیا جاتا ہے اس مزائل کے تین حصے ہیں اور یہ اپنے ساتھ دس سے بارہ ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کے اندر جو خاص نظام نصب ہے اسے ایم آئی آر وی نظام کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس مزائل میں دوسرا دفاعی نظام آئی سی بی ایم بھی نصب کیا گیا ہے ناظرین امریکہ نے ایک ریپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے تمام مزائلوں کو آپگریڈ کر چکا ہے اور جدید ورین میں تبدیل کر چکا ہے ناظرین اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان اپنے تمام مزائل پر کام کر رہا ہے اور شاہین مزائل اور گوری تھری مزائل کو بھی اپنے جدید ورین میں تبدیل کرنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین اب پاکستان نے ابابیل ٹو مزائل پر کام مکمل کر لیا ہے اور کسی بھی وقت اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ناظرین لہٰذا بھارت کو اس بات سے بڑی تشویش ہے اور اس نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا سے حاصل کی ہے لیکن ناظرین یہ صرف ایک پرابو گنڈا ہی ہے پاکستان نے شمالی کوریا سے اپنے ٹیپو مزائل کی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی لیکن ایم آی آر وی ٹیکنالوجی پاکستان نے خود تیار کی ہے اور ناظرین بھارت کو یہ بھی تشویش ہے کہ چین روس اور امریکہ کے بعد پاکستان کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی آگئی ہے اور بھارت ابھی تک اس سے محروم ہے ناظرین یہ ٹیکنالوجی تو شمالی کوریا کے پاس ہے ہی نہیں تو پاکستان کیسے شمالی کوریا سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے لہٰذا ناظرین یہ پاکستانی انجینئرس کا کارنامہ ہے کینہ نے یہ ٹیکنالوجی خود تیار کر لی اور دنیا میں ایک مقام حاصل کر لیا تو ناظرین اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب ابیل ون اور اب ابیل ٹو کو پاکستان کے اندر ہی بنایا جاتا ہے اور یہ ساری پروڈکشن پاکستان کے اندر ہی ہوئی ہے اور انقریب اس کا کامیاب تجربہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین جزید ورجن کا یہ مزائل بہت سارے ملٹیپل ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین یہ ایک بیلیسٹک مزائل ہے جس کے سامنے جو اس کا ڈیٹیکٹر آتا ہے یہ اس کا کام کر دیتا ہے یعنی جو اس کے ریڈار میں نہیں آتا یہ اسے ناکام کر دیتا ہے ناظرین سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ریڈار کی رینج میں نہیں آتا یہ مزائل ایسا مزائل ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیفنس شیٹ کو تباہ کر سکتا ہے اور ناظرین اے ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی یہ خطرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی مزائل لانچ کیا جائے تو دشمن کا ریڈار اسے ڈیٹیکٹر لیتا ہے اور اپنے اپریٹر تک تمام معلومات فراہم کر دیتا ہے کہ یہ مزائل کس وقت کہاں سے لانچ کیا گیا اور اس کی رفتار اور رینج کتنی ہے اور اس کی ڈریکشن کیا ہے اور اسے روکنے کا طریقہ ممکن ہے لیکن ناظرین اس مزائل سے مختلف قسم کے ایٹمی ہتھیار لے جائے جاتے ہیں تو کوئی بھی اے ڈیفنس سسٹم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس لئے ناظرین ابابیل مزائل بھرپور انداز میں ٹارگٹ کو ہٹ کر لیتا ہے ناظرین اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ کسی ایک ہی لانچر سے مختلف ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے دبکہ پاکستان نے ابابیل ون کا کامیاب تجربہ کیا تھا تو بھارت نے اس پر شدید رد عمل دیا تھا حاضرین اس وقت بھارت کے پاس ایسا کوئی مزائل نہیں ہے جو پاکستان کے ابابیل ون اور ابابیل ٹو مزائل کا مقابلہ کر سکے اگرچہ بھارت کا اگنی مزائل بھی انہی سلائیتوں یعنی ایم آئی آر وی کا حامل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ صرف ہوائی باتیں ہیں کیونکہ اصولی طور پر اگنی مزائل میں ایسے کسی سسٹرم کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی دفاعی مہرین نے اس کا اظہار کیا کہ بھارت کے اگنی مزائل میں یہ سب کچھ موجود ہے پاک فوج کے طرف سے بیس جنوری کو ایک مزائل کا ٹیسٹ کیا گیا تھا جسے جو بائیڈر نے حلف لیا تھا جسے پاکستان کے دفاعی صلائیتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور ناظرین پاکستانی وہ واحد ملک ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے پہلے روس چین اور امریکہ کے پاس تھی ناظرین اب ابابیل 1 پر مزید تجربات کیا جا رہے ہیں اور اس ابابیل 2 میں تبدیل کرنے کے کامیاب تجربے بھی کیا جا رہے ہیں جسے ناظرین بھارت سمیت کئی دوسرے دشمن موالک کو آگ لگا دی ہے اور وہ تمام موالک اس کشم کشم میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی لیکن ناظرین ان کو یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو پائی جس کی وعدہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے خود لانچ کی اور اس کے لئے کسی سے مدد بھی طلب نہیں کی تو ناظرین آپ بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ بات کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا لیکن اب تک کے اپ ڈیٹس کے لئے اتنا ہی اس کے ساتھ یامر سوہل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی